ہاں جی اسلام علیکم اس میں بلال راجہ اور آج پھر ہم نے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں گھر کے کاموں سے ہی ابھی مارکٹ آئے ہوئے تھے کچھ چیزیں لینی تھی وہ سامنے چیزیں لے رہے ہیں بندہ ہمارا چیزیں لے رہے تھے اور ہمیں چونہ لگ گیا ہے ہیوی والا ابھی ابھی ایک پانچ سو کا نوٹ ہمارا نکلی نکلا ہے یار یہ دیکھو بابا جی نے ہمیں گیم کرا دی ہے پتہ نہیں کس نے یہ دیا ہے لیکن گھر سے لے کے آئے ہوں لیکن یہ نکلی نکلا ہے شکر ہے کٹ پڑھتے پڑھتے بچی ہے ابھی کٹ پڑھتے پڑھتے بچی ہے یہ نکل آیا ہے نکلی اور ابھی کیمپے بھی جانا ہے اور میں ادھر ہی مجھے دو گھنٹے ادھر ہی ہو گیا اور کچھ کھایا بھی ابھی گرمی سے پاگل ہو رہا ہوں ابھی چل دیں کیمپے سیدھا جی تو ہم لوگ لینے آئے ہوں میں سمان اس ٹائم اور یہ یہ بندہ مجھے صبح سے لے کے گھوم رہے ہیں کام انہوں نے ایک نہیں کرنا لیکن صبح سے گھوم آ رہے ہیں یہ ادھر سے لوڈ کرتے ہیں اور یہ ہمارا شاہی ڈبا جس کا آج آپ کو اندرون کا چکر بھی کروائیں ہر ٹائم گندہ ہی رہتا ہے آگے سے جا کے یہ اب مل جائیں ہمیں لے کے چلتے ہیں آگے گھر اور ابھی کیمپے بھی جانا ہے یہ دیکھیں ڈبے کو ہم لوگ نے پورا کھوتا ریڈی بنا دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پورا ہی کھوتے ریڈی کے ساتھ بھی اتنا ظلم نہیں ہوتا جتنا ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں ابھی اس میں اور سمان لوڈ ہونا ہے اور پھر ہم نے ابھی گھر لے کے جانا ہے یہ پورا اتر تک آئے گا اللہ کا حکم سے ابھی یہ آدھی چیزیں ان سے مل لی رہی آگے جا کے ملتی ہے تو پھر کرتے ہیں کچھ ہمارا ڈیلی کا کام ہی ہے کہ ہر جب کام شروع ہوا ہو تو ہمیں یہی کرنا بڑتا ہے اوپر سے ہمیں پانسو گھر نقصان ہو گئی ہے پانسو گھر نقلی دے گیا ہمیں وہ بھی کیا کر سکتے ہیں اور ہاں جی ڈبے کے علاہت اس ٹائم آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں ڈبا پھول آوازار ہوا ہویا ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ جھگاڑ کی ہے کیونکہ پاکستانی کوئی بھی جھگاڑ کر سکتے ہیں ہم لوگ نے اس کو باند دی ہے بھائیت ڈبا مارا بڑے کام کی چیزیں ہیں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ڈبا 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 بڑے کام کی چیز ہماری اس ٹائم اگر میں کسی اور چیز پہ لے گیا کم سے کم میرا دو ازار کرایا ہے لاک جنا نہیں ہے اپنے ڈبے پہ پانسو گھر پیٹرول لے لگاو اور کام کرو کی تو آج حسد نے لگایا کہ کیمپ پہ ہم پہنچ آئے ہیں یہ ساری چیزیں ماشا اللہ جی حسد صاحب الحمدللہ یہ سب چیزیں کٹھی ہو گئی ہیں ہم نے کیمپ پلیز آپ کو پھر بھی ایک اور بار بولوں گا ہم لوگ نے کیمپ منڈے تک لگانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پلیز جو ہو سکے دونیٹ کر سکیں بے شک ایک بسکٹ کا ڈبا اندر سے بے شک ایک بسکٹ دونیٹ کر سکیں ایک پانی کی بوٹل جو مرضی پچاس سورپے سورپے جو مرضی دونیٹ کر سکے آئیں ہم لوگ نے کیمپ تقریبا تین بجے سے لے کے ساتھ آٹھ بجے تک لگایا ہوتا ہے تو آپ لوگا تو دونیٹ کریں جو ہو سکتے اور ایک میں آپ کی بے ایک ایک اچھانج سے آپ کی بے آپ trên میرےgon بہت Black turtles بے اس کے شک اے اور آن لائن بے سکتاعدہ ضرور کریں بینک اکاؤن بھی آپ کو دکھا دیا اور لکیشن آپ کو پتہ ہے یہ اصد نے اپنے ایک اکاؤن پر بھی بطائی ہے سارا کچھ س continuar مانaserہ نے بھی بتائی ہے آپ کو پتہ ہے اور پلیز آگے جتنا یہر آپ لوگوں کو عجر ملے گا یہ ہم لوگوں کے سر پر آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے یہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے پلیز ان لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم ان کا جاگہ کچھ کریں گے تو بہت لوگ جا رہے ہیں لیکن آپ لوگ بھی آئیے جتنا بھی ہو سکتے جتنا بھی ہو سکتے آپ لوگ کریں ہاں جی تو کیمپ سے میں جا رہا ہوں گھر گھر میں تھوڑا سا کام آ گیا ہے چھوٹی کو لے کے جانے ساتھ ماریا کو ادھر جاتے ہیں کیمپ کا تو بس آپ لوگ ہماری جتنی ہو سکے اتنی مدد کریں کیونکہ ہم نے منڈے والا دن نکل رہے ہیں ادھر سے سارا سامان لے گے نا کٹھا کر کے ہم لوگوں نے نکل رہے ہیں اسد کے اکاؤنٹس پر بھی پیسے آ رہے ہیں باقی لوگ بھی ابھی اسد کے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ڈال رہے ہیں جتنا ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کا اپنی طرف سے ہم اپنے گھر میں سے بھی سب کچھ کٹھا کر رہے ہیں میں اپنے گھر سے کار رہا ہوں اسد اپنے گھر سے کار رہے ہیں آدل میں ہینہ ام ڈی جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگوں میں سے گھر والے ناصر بھائی لوگ ماریا لوگ جتنا بھی ہو سکتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں اپنی طرف سے بھی اور آپ لوگوں کو بھی مدد چاہیے کیونکہ جتنا ہم کریں گے اللہ ہمیں اتنا عجر دے گا کیونکہ وہ لوگ بھی ہم جیسے ہی تھے اللہ نے ان پہ عذاب تھوڑا سا اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ بھی ہم لوگوں کی طرف اپنے گھروں والے تھے سب کچھ تھا ان کے پاس لیکن اللہ کی طرف سے ان پہ مصیبت آئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ انسانیت کے ناتے ہم لوگ ان کا تھوڑا سا ساتھ دیں ہاں جی تو آج میرے ساتھ دو سواریاں ہو رہا آگئی ہیں یہ بس یہ بہن جب میری آتی ہے نا میرے یہی سفر ہوتے ہیں سفر ہوتے ہیں سفر ہی اسی کو لے گا گھومنا ہوتے ہیں اور یہ اس کا تو آج پہلی دفعہ اس کے حزبن آئی ہے اس کو گھومانے والے اور ان کے حزبن یار آپ کیوں نہیں آئے ساتھ آپ آتے ہم ریس لگاتے خیوات کے دونوں کی ریس پر ہاں چی تو نے دار کے محاگ جانا تھا ناصر بھائی پلیز آپ آئیں ذرا کوئی دو دن کے لیے آجیں اترا کام کر کے کدھر پیسہ لے کے جانا آپ نے آئیں ادھر ذرا گھومیں پھریں ہمارے ساتھ سلاب والوں میں پاس چلیں اور تم لوگ رونیشن کر رہے ہیں رونیشن دے رہے ہیں کہتے ہیں ان کا کھانا پہ کھانا کن کا صداو ناصر بھائی یہ بات میں نہیں کر سکتا تھا میں نہیں کیا میں تھتھا نہیں ہوں دیکھ لیں گے یہ ماریا نے کیا یہ بات اور کھانا تو ہم چھوڑتے ہی نہیں ویسے نہیں دمبہ ہو ادھر ناصر بھائی اور میں تو چھوڑتے نہیں ایسی بات ہے کھا گا کہ ہم دونوں دمبے بن گئے ہوئے جی تو گھر والوں کو چھوڑ دی ہے اندر وہ چلے گئے ہیں ہوسپیٹل جدر وہ لوگ آئے ہیں ہوسپیٹل چلے گئے ہیں اور میں بیٹھ گئوں گاڑی میں کیونکہ اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ابھی بھوک لگ رہی تھی کچھ کھانے کے لیے لے کر اب وہ لوگ وہ کھائیں تو پھر آگے جا کے ملتے ہیں آج آپ لوگوں کو ابھی تک تو اصل لوگ بھی چلے گئے ہوں گے کیونکہ ٹائم کیا ہو رہا ہے بھائی آٹھ بجنے والے آسد لوگ بھی چلے گئے ہوں گے کیمپ اٹھالیا ہوگا ابھی ان لوگوں نے تین بجے آکے بچارے بیٹھتے تین سے لے کر آٹھ بجے تک تو اب گھر جا کے ان کو ملتے ہیں لوگ آگے ہیں اور پیٹرول ہمارا ختم ہو گئے ماریا پھٹ سے ناصر بھائی آپ پیٹرول پمپ بنوالے پلیز یہ آپ کی بھی دلو ہمارے جیجے کا پیٹرول پمپ ہے چون کام ہمارے لیے آیا شارون بھائی کو چھوڑنے کا کیونکہ جا رہے ہیں یار آپ چھوڑ کے پھر جا رہوں گر گر بھلوڑے تو آپ کو اتنے چھوڑا ہو رہے ہیں کیا سہین ہے آپ آج کیوں جا رہے ہیں آدل نہیں اس لیے آدل کے ساتھ بڑی دوستی ڈال گی ہے ان کی بس آدل فلیٹ لے 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 اسی ہوتھ ہی ہونا کرنے آدل نے رونا کرنے ہم لوگ صبح صبح اٹھ کے آگئے ہیں شفقت صاحب کے ساتھ پھر ناشتہ کروانے شفقت بھائی کو سیلوی ملی ہے شفقت صاحب آپ کو سیلوی ملی ہے بھائی امیر ہو گیا بھائی بھائی امیر ہو گیا بھائی سدھا ہی کتا ناشتہ کرنے میں مگر سانفرید اللہ بھی ایسی چھڑ رہے ہیں ہسیل آگئے ہیں صبح صبح ناشتہ کرنے شفقت پھلو کھانا آتے ساتھ یہ بندہ صبر نہیں کرتا شروع کر دیتا یہ کی بندہ ہے تو کھانا جایا ہوں بھی کھانا ساتھ پھلا ایک میرے منو تو لیک کیا ایسی میں کھانا سی پہلے بندہ ایسی ہے کہ بھلا مجھے لائے کہ آج میں مہمان بن کے آیا ہوں لیکن کھانا پھر اسی نے شروع کیا ہے تو میں کیا ہوتا شفقت کے ساتھ باہر گھر کسی کو بھی نہیں پتا میں بھی گھر آئے ہوں تالہ بیٹ سے لگا گیا تو ہوتی کھولے آنکھ سب سو رہے ہیں میں بھی سو جاؤں کیونکہ میری بانکھیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں نین فل آگئی ہے تو سوتے ہیں انشاءاللہ اور ملتے ہیں نیکس لوگ میں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور پھر میں ایک دفعہ بول دوں کہ جن لوگ جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں اور جو ابھی بھی مجھے کمنٹس آئے ہیں کہ آپ اپنا ایزی پیسہ وگرہ دیں حسد نے دیا ہوئے اپنا اکاؤنٹ وگرہ تو میں بھی اسی کا یہ اکاؤنٹ دکھاؤں گا تو پلیز اس پہ جتنی مدد ہو سکتی آپ لوگ کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ